کڑائی کھانی ہے تو چکن سے پہلے ادرک کا بندو برس کر لیں فیصل آباد میں ادرک چکن سے بھی دگنا مہگا ہو گیا قیمت ایک ہزار روپے سے بھی تجاوز کر گئی گیارہ سو روپے فی کلو فروخت ادرک جو دوا بھی ہے اور ہانڈی کا ضروری مسالہ بھی کئی بیماریوں کو ختم کرنے والی جڑ نما یہ سبزی عوام کی پہنچ سے دور ہونے لگی فیصل آباد میں ادرک کی قیمت بڑھتے بڑھتے ایک ہزار روپے سے بھی اوپر جا پہنچی سرکاری قیمت سات سو پینٹیس روپے لیکن بزار میں تین سو پینسٹھ روپے زائد وصول لی ادرک گیارہ سو روپے کلو تک فروخت ہونے لگا شہری کہتے ہیں اب تو ایک دن کی سبزی خریدنے کے لیے ایک ہزار روپے لگتے ہیں بجلی کے بل بچوں کی فیصے گھر کے اخراجات تو بات کی بات ہے حکومت کو چاہیے عوام کا خیال کرے دکاندار کا کہنا تھا ہمیں منڈی سے ادرک ایک ہزار روپے کلو ملا سرکاری ریٹ پر کیسے بیچیں ہمیں جرمانے کیے جاتے ہیں آرتیوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں ادرک کی بڑتی قیمت پر جہاں شہری شدید پریشان ہے وہیں مارکٹ کمیٹی اور پرائز کنٹرول مجیسٹریٹ کی کارگردگی کا بھی اثر نو جائزہ لینے کی ضرورت ہے کیمرامین شفاق بخاری کے ساتھ محمد علی نارو سیٹی فوٹی ون فیصل آباد فیصل آباد کے باسیوں کے لیے صحر سہولیات سے متعلق اچھی خبر الائیڈ ہسپتال ٹو میں اب تیزاب کر دی سمیت جسم کے دیگر اضاف متاثر ہونے پر پلاسٹک سرجری کی سہولت میسر ہو سکے گی ازدار حسین کی ریپورٹ دیکھئے الائیڈ ہسپتال ٹو میں مریضوں کی پلاسٹک سرجری کا فیصلہ کر لیا گیا مریضوں کے لیے سرجیکل یونٹ فائف میں چھے بیڈ پر مشتمل بے لائن مقتصد کر دی گئی تیزاب گردی سمیت جسم کے دیگر اضاف متاثر ہونے پر پلاسٹک سرجری کی سہولت میسر ہوگی میڈیکل سپریڈنٹنٹ ڈاکٹر زفری قبال کا کہنا ہے کہ وائس چانسلر میڈیکل یونیورسٹی کے شکر گزار ہیں جن کے تعاون سے پلاسٹک سرجری شروع ہو رہی ہے اس کے لیے ڈاکٹر بشرا کو پیرا میڈک سٹاف بھی دے دیا گیا ہے ڈاکٹر بشرا دو روز اوپیڈی دو روز انڈور اور دو روز اوپریشن کیا کریں گی ایک پلاسٹک سرجن ہے اسسٹن پروفیسر ڈاکٹر بشرا ان کو ادھر ٹرانسفر کر دیا ہے اور پوسٹنگ ہو گئی ہے ان کی اور وہ دو دن اوپیڈی کریں گی مکمل طور پر ڈسٹک ایڈکورٹر ہسپٹل میں ہی رہیں گی اور باقی دو دن وہ انڈور سرف سے دیں گی اور دو دن اوپریشن تھیٹر کیا کریں گی پلاسٹک سرجری پر اگلے ہفتے سے کام شروع ہوگا جس سے مریض مستفید ہو سکیں گے کیمرامین ایمان علی کے ساتھ ازادار حسین سٹی ٹوڈی ون فیصل آباد چینیوٹ میں مسلسل احتجاج اور تعلیمی بائی کارٹ بے اثر اسادزہ نے بتدریج کلاس رومز کا رخ کرنا شروع کر دیا درس و تدریج جزی طور پر بہال اسادزہ کہتے ہیں کہ بچوں کا تعلیمی نقصہ نہیں چاہتے تفصیلات اس ریپورٹ میں اسادزہ کا احتجاج کسی کام نہ آیا شہر کے تینوں ہائی سکولز میں نویں رسمی کے طلابہ کی کلاسز ہوئیں شہر میں جزوی جبکہ دیہاتوں میں قائم سرکاری سکولوں میں مکمل تعلیمی بائی کارٹ جاری ہے ٹیچرز یونین کا کہنا ہے کہ شہر کے سکولوں میں بچوں کے مستقبل کو مدنظر رکھتے ہوئے پڑھانا شروع کیا ہے تاہم تمام چھوٹے بڑے سکولوں میں اول تا میڈل کلاسز کا مکمل طور پر بائی کارٹ کیا گیا ہے ہم اخلاقی طور پر اور بچوں کے مستقبل کے لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نائنٹھ اور ٹینٹھ کو پڑھائیں گے نشاء اللہ اور جب تک ہمارے مطالبات تسلیم نہیں ہوتے باقی کلاسز کا بائی کارٹ جاری رہے گا یعنی کچھ سے لے کر آٹھویں تک میڈل کلاسز جو ہیں وہ ہمارے سکول میں بھی آف ہیں اور ہر جگہ پر وہ بائی کارٹ ہے مرا ٹیچرز یونین کے احتیداروں نے کہا حکومت اساتذہ تنظیموں کے خلاف اوچھے ہتکنڈے استعمال کر رہی ہے جس کی مضمت کرتے ہیں سکولوں کی نتکاری کسی صورت منظور نہیں اب آپ کا بتائیں ڈی پی ایس سکول کے سیکیورٹی گارڈ سے ہاتھ ہو گیا حکام نے جی پی فنڈز کی فارمز کا بہانہ کر کے استیفہ پر دستخط کرا لیے نوکری سے فارغ ہونے پر متاثرہ گارڈز کا احتجاج دی پی ایس سکول میں عرصہ دراز سے نوکری کرنے والے سیکیورٹی گارڈ سے جی پی فنڈز کے نام پر استیفہ فارمز پر سائن کروا کر فارغ کر دیا گیا سیکیورٹی گارڈ کے جانب سے زلہ کونسل چونگ میں احتجاج کیا گیا جس میں زلہی انتظامیہ اور ڈی پی ایس سکول انتظامیہ کے خلاف نعرے لگائے گئے مظاہرین نے کہا کہ جی پی فنڈز کے نام پر دھوکہ دیا گیا مہنگائی پہلے بہت ہے اوپر سے نوکری بھی نہیں رہی ہم کہاں جائیں ہم کو بلائیا گیا تو انہوں نے کہا یہ جی پی فنڈ کے فارم ہے یہاں پہ آپ سائن کریں ہم جو ہے اس پہ آپ کو جی پی فنڈ دیں گے ہم نے کہا یہ لیٹر ہمیں کم سے کم پڑھ کے تو سنا جائیں ہم دیکھ تو لیں انہوں کے ہم ادارے والے جو افسر ہیں ہم کسی سے دھوکہ نہیں کرتے انہوں نے جب سائن کروا لیے جی پی فنڈ کا کہہ کے اور تمام سکولٹی گارڈ کے تمام فارموں پر یہ لکھا ہے یہ تمام جتنے بھی سکولٹی گارڈ ہیں یہ اپنے گھروں کی مجبوریوں کی پریشانیوں کو ویسے استیفے دے رہے ہیں سکیورٹی گارڈ نے مطالبہ کیا کہ وزیر اعلی پنجاب اور کمیشنر فیصلہ بات گارڈ کی نوکری واپس دلوائی جائے کیمرمین نانا دریس کے ساتھ فضیل احمد سیٹی فورٹی ون فیصلہ بات دوسری جانب سنتی شہر میں کاروباری یونٹس اپنے ملازمین کا حق مارنے لگے ان کی ویلفیر کی مد میں پیسے جمع نہیں کروا رہے پی آر این اے ورکرز ویلفیر فنڈ کے پیسے جمع نہ کروانے والے داروں کو نوٹس از جاری کر دی ہے تفصیلات اس ریپورٹ میں ملازمین کے ورکر ویلفیر فنڈ کے معاملے پر پنجاب ریوین اوثارٹی مطارق کاروباری طبقے سے ورکر ویلفیر فنڈ کی وصولی کے لیے نوٹس از جاری ورکر ویلفیر فنڈ مزدوروں کے بچوں کی تعلیم شادیوں علاج اور دیگر امور پر خرچ ہوتا ہے پنجاب ریوین اوثارٹی حکام کے مطابق ٹیکس ادا نہ کرنے والوں کے خلاف قانونی کاروباری عمل میں لائی جائے گی کیمرامین رانہ دریس کے ساتھ امیر ازمت سٹی فورٹی ون فیصل آباد اب آپ کو بتائیں محکمہ مال بے حال فیسوں کی مد میں کروڑوں کے گھپلے چالیس ادار سے زائد ریجسٹری آگائب آلہ حکام کے نوٹس پر نوٹس لیکن محکمہ مال کے افسران اور اہلکاروں کے کان پر جون تک نہیں رینگ رہی فیصل آباد میں محکمہ ریوینیو بے حال سائلین کہتے ہیں اے ڈی سی آر سمیت کوئی بھی افسر سیٹو پر موجود نہیں سب ریجسٹر نائب تحصیل دار بھی سیٹو سے غائب ہیں کروڑوں کی فیصے زائے ریجسٹرییاں غائب ہو گئی ریوینیو ڈپارٹمنٹ کے مسائل سب سے زیادہ ہیں ریجسٹریوں کی برانچ میں سب سے زیادہ کرپشن ہو رہی ہے مگر اس ایشو کو کوئی بھی حل نہیں کرنا چاہتا افسران بالا کی توجہ حاصل نہ ہونے سے شہریوں کی شکایات کبھی کوئی حل نہیں نکل پاتا کیمرمن ایمان بھٹی کے ساتھ عبد الرحمن سیٹی فورٹی ون فیصلہ باد یہ آپ کو بتائیں سابق وزیراعظم نواز شریف اور وزیراعلا پنجاب مریم نواز کا پندر اکتوبر کو ممکنہ دورہ ٹوبہ صبح وزیر زراعت عاشق حسین کرمانی اور سیکیٹری زراعت افتخار سے ہو انتظامات کا جائزہ لینے پہنچ گئے پنجاب کے کسانوں کو مہنگی خاد، عدویات اور بیج بیشنے واروں کو مافیا قرار دے دیا وزیراعلا کا بیان توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا بائی وزیر عاشق حسین کرمانی نے سٹی فورٹی ون سے خصوصی گفتگو کہنا تھا توبہ ٹیکسنگ میں کسانوں پر ظلم کرنے والے افراد کا محاسبہ کیا گیا ہے پنجاب حکومت میں سات ماہ میں بیس کروڑ روپے سے زائد مالیت کی جالی عدویات خاد سمیت دیگر مال ضبط کیا ہے سجد عاشق حسین کرمانی کا کہنا تھا کہ کاشکاروں کو بلیک مل کرنے والا مافیا ہے وزیراعلا مریم نواز کے بیان کو توڑ مروڑ کر پراپرگنڈا کیا گیا توبہ ٹیکسنگ میں سات ہزار ناؤ سو اٹس کاشکاروں کو کسان کارڈ تقسیم کر دیے گئے بیس ہزار چھے سو اکیاسی کاشکاروں کو کسان کارڈ دیے جائیں گے میاں نواز شریف صاحب کے سامنے اور چیف منسٹر صاحبہ کے سامنے زلوں کی بات ہو رہی تھی تو سی ایم صاحبہ اور میاں صاحب نے توبہ ٹیکسنگ کا سیلیکٹ کیا اور اس لیے کہ کسان کارڈ کا لانچ بقاعدہ توبہ ٹیکسنگ سے کیا جائے سو انشاءاللہ پندرہ تاریخ کو پندرہ اکتوبر کو میاں نواز شریف صاحب اور وزیراعلا پنجاب دونوں توبہ ٹیکسنگ کی دھرتی پر تشریف لا رہے ہیں اور بقاعدہ طور پر کسان کارڈ کو ایکٹیویٹ کر رہے ہیں خریداری کے لیے پندرہ اکتوبر کو سابق وزیراعظم نواز شریف اور وزیراعلا پنجاب مریم نواز کا توبہ ٹیکسنگ کا دورہ متوقع ہے کیمرامین راشد انوار کے ساتھ مبشر حسن اکوی سٹی فورٹی ون توبہ ٹیکس چیئر پرسن انسپیکشن اینڈ مانیٹرنگ وزیراعلا پنجاب ڈائرکٹر ریٹ کا فیصل آباد کا دورہ کمیشنر سلوز سعید نے عوامی بہبود ترقیاتی منصوبوں اور انتظامی امور پر بریفنگ دی تفصلات کیا ہے اس ریپورٹ میں دیکھیں سن انسپیکشن اینڈ مانیٹرنگ وزیراعلا پنجاب ڈائرکٹر ریٹ بریگیڈیر ریٹائیڈ بابر علاودین دو روزہ دورہ پر فیصل آباد پہنچے کمیشنر سلوز سعید اور آر پیو ڈاکٹر محمد عابد خان سے کمیشنر آفیس میں ملاقات کمیشنر نے ڈیویجن میں عوامی بہبود کے اقدامات ترقی منصوبوں پر عمل درامت اور ڈویجن کے انتظامی امور پر بریفنگ دی بریگیڈیر ریٹائیڈ بابر علاودین پولیس لائنز بھی گئے فیصل آباد پولیس کی افسران سے میٹنگ میٹنگ میں سی پی او کامران آدل ایس ایس پی انویسٹیگیشن عبدالوخاف ٹاؤن ایس پیز اور ایس ڈی پی اوز کی شرکت سی پی او نے امن اومان کے قیام کے لیے جاری اقدامات اور جرائم کی روک تھام پر بریفنگ دی خدمت مرکز تحفظ مرکز ویمن ہرائسمنٹ اینڈ وائلنس سیل کی سرویسز کے حوالے سے بھی اگا کیا برگیڈیر ریٹائیڈ بابر علاودین نے فیصل آباد پولیس کے اقدامات پر اتمنان کا اظہار کیا بابر علاودین کا کہنا تھا کہ وزیراعلا مریم نواز انصاف کی فراہمی کے لیے عملی اقدامات اٹھا رہی ہیں سیئر پرسن انسپیکشن اینڈ مانیٹرنگ وزیراعلا ڈائرکٹوریٹ نے الائیڈ ہسپتال کا بھی ویزٹ کیا بابر علاودین نے مریضوں اور ان کے لوحکین سے مسائل اور سہولیات بارے دریافت کیا بابر علاودین نے ہسپتال میں موجود سہولیات پر اتمنان کا اظہار کیا والکم بیک اور یہ آپ کو بتائیں شہریوں کو بجلی بل کے جال میں پھسانے والا فیسکو تاروں کے الجے جال تک سلجھا نہ سکا بے ہنگم تاروں کے گیارہ سو پوائنٹس پر کوئی کام نہ ہو سکا شہر کے اہم ترین گھنٹہ گھر چواک اور آٹھ بزاروں میں زیر زمین تاروں کا منصوبہ بھی کھٹائی کی نظر ہو گیا فیسکو ریجن بھر میں گیارہ سو سے زائد بے ہنگم تاروں کے پوائنٹس موجود ہیں لٹکتے تار ناخشگوار واقعات کو دعوت دینے لگے گھنٹہ گھر کے آٹھ بزار منصور آباد مدینہ ٹاؤن کی مارکیٹوں میں تاریں لٹک رہی ہیں گھنٹہ گھر کے آٹھ بزاروں میں جدید بجلی سسٹم بچانے کا منصوبہ بھی تھپ ہو کر رہ گیا ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ فیسکو بے ہنگم تاروں کے پوائنٹس کلیر کرے لٹکتے تار جو موجود ہیں تو یہاں سے کسی کو بھی کرنٹ لگ سکتا ہے لیکن یہ ہمارے حکام کی اور خصوصی طور پر فیسکو حکام کی یہ گفلت ہے بہت زیادہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے وہ کیا کہتے ہیں فیسکو لٹکتے تاروں کے پوائنٹس کلیر کرنے میں سستی کا شکار ہے جس سے شہریوں کو کرنٹ لگنے کے واقعات رونما ہو رہے ہیں کیمرامین ملی کرفان کے ساتھ اویس علی سٹی فڈیون فیصل آباد آپ کا بتایا ہے الفتہ سپورٹس کمپلیکس فیصل آباد کا فٹبال براؤنڈ خستہ خالی کا شکار ناکارہ لائلز جا بجا کورے کے دھیر انتظامیہ کی بہشتی کھیل کے فروغ میں رکابت بن گی فیصل آباد میں کھیلوں کے مقابلے کم تو دوسر جارید کھیل کے میدان بھی خص تحالی کا شکار الفتہ سپورٹ کمپلیکس کے فٹبال گراؤنڈ میں گراس کی جگہ پیچز نے لے لی گراؤنڈ میں نصف لائٹس بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار جگہ جگہ کورے کرکٹ کے دھیر حکام کی بے حصی کی اکاسی کرنے لگے سپورٹس دپارٹمنٹ صورتحال کا نوٹس نہ لے سکا فٹبال کے کھیلاری کھیلوں کی مصبت سرگرمیوں کے متلاشی فٹبال گراؤنڈ کے حالت اظہار کے حوالے سے الفتہ سپورٹس کمپلیکس انتظامی ابھی منظر سے غائب دکھائی دینے لگی کیمرہ ٹیم کے ساتھ دورانی سیٹی فریون فیصل آباد ملٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں فیصل آباد آرٹس کانسل میں سہولیات کا فقدان کمیشنر اور ڈپٹی کمیشنر کے احکامات بھی کسی کام نہ آئے آرٹس کانسل کے مسائل جوں کے تو ہیں تفصیلات اس رپورٹ میں جبکہ حال میں سہولیات نہ ہونے پر گزشتہ تین ماہ میں صرف ایک بوکنگ ہوئی کیمرہ من محمد عثمان کے ساتھ وقاس بیک سیٹی پوڑی ون فیصل آباد جنگ کے سپیشل بچوں کے لیے ہائی نہ ہائی سیکنڈری سکول زلہ میں خصوصی بچوں کی تعلیم کے لیے حکومتی وعدے وفا نہ ہو سکے تفصیلات اس رپورٹ پر جنگ میں منٹلی چیلنج اور ذینی معذوری کا شکار بچوں کو زلہ بھر میں تعلیمی سہولیات کی شدید کمی کا سامنا الیمنٹری کے بعد خصوصی بچوں کے لیے مزید تعلیم حاصل کرنا نممکن ہو کر رہ گیا زلہ بھر میں نہ کوئی ہائی اور نہ ہی ہائی سیکنڈری سکول موجود ہے جو ذینی معذوری کا شکار بچوں کے لیے موضوع ہو دوسری جانب جڑا والا میں خصوصی بچوں کے لیے سپیشل ایڈوکیشن سینٹر کی تعمیر کا منصوبہ تین سال بعد بھی مکمل نہ ہو سکا مہمہ بیلڈنگ نے گیارہ کروڑ پیس کی لاغت سے اس کیم کو مکمل کرنا تھا تام خصوصی بچے اب بھی قرائے کی بیلڈنگ میں تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں تین سال کے دوران اس عمارت کے لیے دو کروڑ ستر لاکھ روپے قرائے ادا کیا جا چکا گورمنٹ سپیشل ایڈوکیشن سینٹر ہر ماہ نوے ہزار روپے قرائے ادا کرنے پر مجبور ہے سماجی تنظیموں نے حکومت سے نوٹس لینے کا برزور مطالبہ کیا ہے تاکہ خصوصی بچوں کو درپیش تعلیمی مشکلات کا حل نکالا جا سکے کیمرمن عظیم احمد اور ساتھ ریپورٹر عمران اسلام کے ساتھ عویس خان 641 جنگ تندستی اگر نہ ہو سالک تندرستی ہزار نعمت ہے ذہنی صحت یا منٹل ہیلتھ اس قدر اہم ہے کہ ہر سال دس اکٹوبر کو ذہنی صحت کا عالمی دن منایا جاتا ہے پیشل آباد کی الائٹ ہسپتال ٹو میں ذہنی صحت کے عالمی دن کے موقع پر اگاہی واغ ماہر نفسیات پروفیسر ڈاکٹر امدیاز ڈوگر اور ایمیس ڈاکٹر زفر اقبال نے خصوصی شرکت کی الائٹ ہسپتال ٹو میں ذہنی مریض پولیس یونیفارم پہنے موجود ہسپتال املے کا کہنا ہے کہ ذہنی معذور کافی دن سے ہسپتال میں موجود ہے ادھر ہی کھانا کھاتا اور سوتا ہے تو بریکسنگ میں بھی ذہنی صحت کے عالمی دن کو مناسبت سے ڈی ایچ کیو ہسپتال میں اگاہی واغ کا اختمام کیا گیا قیادر سی ایو ہیلتھ ڈاکٹر کاشف محمود نے کی ایمیس ڈی ایچ او ڈاکٹر سمیت دیگر سٹاف کی شرکت معذور اور غزائی کلت کا شکار بچوں کے لیے سہولت چیلڈرن ہسپتال فیصل آباد میں ڈیویلپمنٹ سینٹر بنے گا ڈیویلپمنٹ سینٹر تین ماہ میں مکمل ہوگا چنیوٹ میں محولیاتی تبدیلیوں اور اس کے جراد پر منفی اثرات کے موضوع پر کانفرنس پاکستان متاثرہ تین سات ممالک میں شامل ہے کانفرنس آیات انوائرمنٹل سوسائٹی کے زیرے تمام گورنمنٹ اسلامیہ کالی چنیوٹ کی لائبریری میں منقط کی گئی کانفرنس میں سائنستان ڈاکٹر آبد نیاز ڈاکٹر لیاکت علی وسیم ڈاکٹر الہان نیاز کی بطور سپیکر شرکت ڈاکٹر اطا محمد ملک سکلین حسنین حیدر حرن طلبہ اور کاشکار بھی شریک ہوئی مکررین کا کہنا تھا کہ موسمیاتی تبدیلیوں سے ہماری فصلیں تباہ ہوئیں پانی کے مسائل بھی تیزی سے جنم لے رہے ہیں ہماری ایگری کچر بیسٹ کنٹری ہے اس میں زراعت جو ہے ایک ایسا شعبہ ہے جو کلائمیٹ افیکٹڈ سب سے زیادہ اس کو نقصان ہے جب فصل پک کے تیار ہو جاتی ہے بارشیں ہو جاتی ہیں لوجنگ ہو جاتی ہے یا فلڈز آ جاتے ہیں ہماری زراعت ختم ہو جاتی ہے ہمارا مارکیٹنگ سسٹم افیکٹ ہوتا ہے تو اسی طرح ہماری ہیٹ ریزیسٹنٹ ورائیٹیز کی ڈیویلمنٹ بہت ضروری ہو گئی ہے اورگنیزیشنل لیول پہ گورنمنٹ لیول پہ اس کے لیے جو سٹیٹیجز بنائی جائیں اور یہ زیادہ تر جو مسئلہ ہے یہ ہمارے شہروں میں کیونکہ ڈرنکنگ وارٹر کوالٹی جو ہے وہ مسلسل ڈیٹیریو ریٹ ہو رہی ہے اور سینک کے کنٹینٹس اس میں بہت زیادہ ہے چھرکا کا کہنا تھا کہ کاشتکاروں کو وقت اور جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ چلنا چاہیے چھجرکاری وقتی اہم ضرورت ہے کیمرہ میں نارنگزیب کے ساتھ وہ کارگومنٹ سٹی فورٹی وان چینی اور